اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کریں لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو میں کہتا ہوں گھر سے بھاگ کے نکاح کرنے والی اس لڑکی سے کروڑ ہاں گناہ بہتر ہے جو اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہی اور زنا کر رہی ہے یہ چکر اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں جو جتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں وہ شکر ادا کریں گے ہماری بیٹی نے بھاگ کے الحمدللہ شادی کیے کسی سے چکر نہیں چلایا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے لڑکی کو یہ اجازت نہیں ہے اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے کہ وہ باپ یا بھائیوں کی مرضی کے بغیر نکاح کرے کیونکہ ان کا تجربہ ان کی غیرت وہ زیادہ ہوتی ہے ان کو پتہ ہے کہ کون دو نمبر ہے کون ایک نمبر ہے لیکن اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ باپ اور بھائی اپنی بہن یا بیٹی پر اپنی مرضی مسلط نہ کرے تو یہ جو اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں کورٹ میریج کے بعد آپ کو قتل کرنے کی قطن اجازت بولو نہیں ہیں اس میں آپ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے جہنم کی آگ میں ہوگے اللہ کا غضب نازل ہوگا اللہ آپ کو غیرت کے ایوارڈ نہیں دے گا کہ ماشاءاللہ بڑا غیرت کا کام کیا تُو نے تیری بیٹی نے شادی کی اور تُو نے اس کو جان سے مار کے اپنے خاندان کی نا پہنچی کر دی اس پہ آپ کو قیامت کے دن کوئی آوارڈ ملنے والا نہیں ہے حلال حرام میں فرق کر اس نے نکاح کیا ہے ٹھیک ہے طریقہ غلط تھا اس کا لیکن اس غلط پہ مجبور کس نے کیا ہے اس غلط پہ مجبور آپ نے کیا ہے اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کریں لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو ہمارے ہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اس کو روکو میں کہتا ہوں اگر آپ معاشرے میں چل کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ مبارک لوگ ہیں کیونکہ زنا اتنا زیادہ معاشرے میں ہو رہا ہے میں کہتا ہوں گھر سے بھاگ کے نکاح کرنے والی اس لڑکی سے کروڑ ہا گناہ بہتر ہے جو اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہی اور زنا کر رہی ہے کروڑ ہا گناہ بہتر ہے آپ معاشرے کو کمپیر بھی تو کرو کس زمانے میں آپ جی رہے ہو کس زمانے میں آپ زندہ ہو برائی کا تذکرہ کرنا بھی برائی ہے میرے سامنے جو یونیورسٹیوں کے حالات ہیں پروفیسوروں کے لڑکیوں سے چکر لڑکیوں کے بوائی فرینڈوں سے چکر یہ چکر اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں جو جتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں وہ شکر ادا کریں گے ہماری بیٹی نے بھاگ کے الحمدللہ شادی کیے کسی سے چکر نہیں چلایا اس پہ شکر ادا کریں گے اس محول کو دیکھو آپ ایک جگہ آپ کسی علاقے میں گئے سارے ہیروائن پی رہے ہیں آپ کا بچہ بھی اسی علاقے میں رہتا ہے سارے کیا کر رہے ہیں ہیروائن پی رہے ہیں ہڈیوں کے ڈھانچے نکل گئے کچھ شراب پی رہے ہیں کچھ ہیروائن پی رہے ہیں سارے چورو چکے آپ کو فکر ہوگی نا کہ میرا بچہ بھی یقیناً یہاں رہ رہے ہیں ایک سال سے وہ بھی کیا ہیروائن چی بن چکا ہوگا کی نہیں ہوگا کیا خیال ہے بھئی آپ کو تو فکر ہوگی آپ کو یقین ہوگی ابھی میرا بچہ بھی گیا کام سے میں نے تو کس علاقے میں اپنے بچے کو گھر دے دیا بناتی آپ گئے آپ نے دیکھا آپ کا بچہ ہٹا کٹا ہے سگرٹ پی رہے ہیں وہ بیٹھ کے آپ سگرٹ کو چیک کروگے یار اندر کچھ ہے تو نہیں اس کے چرس تو نہیں بھڑی گئی ادھر سے چیک کیا ادھر سے چیک کیا اب بچے سے آپ یہ نہیں پوچھو کہ تو سگرٹ کیوں پی رہے ہیں آپ بچے سے پوچھو کہ بیٹا سٹے مٹے تو نہیں لگاتا بیٹا کہا کہا نہیں اببا آپ گلے لگاؤ گا آپ میرا کتنا پیارا بچہ ہے الحمدللہ ہیروائن چیوں میں رہ کے بھی ہیروائن نہیں پیتا وہ باپ یہ حرکت کرے گا جس کو کلچر کا پتہ ہے کہ یہ ہیروائن چیوں کا کلچر ہے اس میں سگرٹ پینے والے کو اپریشیٹ کیا جائے گا لیکن اگر آپ رائیون چلے گئے آپ نے اپنے بچے کو ایک سال کے لیے رائیون میں مقیم بنا دیا بزرگوں کے ساتھ سارے آب زمزم پی رہے ہیں مدینہ کی کھجوریں کھا رہے ہیں تحجد چل رہی ہے اللہ اللہ ہو رہا ہے اشراق رائیون میں تو یہی محول ہے نا گھنٹوں گھنٹوں دعائیں ہو رہی ہیں آپ گئے آپ کا خیال تھا آپ کا بچہ بھی کوئی بہت بڑا بزرگ اب تک بن چکا ہوگا یہ ایک سال سے بزرگوں کے ساتھ آپ کا خیال تھا میں جب جاؤں گا تو دعائیں مانگ رہا ہوگا آنسوں نکل رہے ہوں گے یا سڑدے میں سر ہوگا یا اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوگا چھے نمبر بیان کر رہا ہوگا یا تشکیل میں ہوگا یا تشکیل قرارہ ہوگا چہرے پہ نور ہوگا داڑی ہوگی نہاں دھوکے آیا ہوگا خوشبو لگی بھی ہوگی کیونکہ محول ایسا ہے آپ گئے تو کیا پی رہے ہیں ادھر بڑھا ہوئے سگرٹ پی رہے ہیں صرف سگرٹ آپ کے تو پاؤں سے زمین نکل جائے گی یار کس محول میں میں نے بچے کو بھیجا تھا اور یہ کمبخت ریونڈ میں تو کوئی بزرگ میں نے نہیں دیکھے سگرٹ پیتے ہیں کس کلچر میں میں نے بچے کو بھیجا یار اور کیا کر رہا ہے کمبخت سگرٹ پی رہا ہے تو بھائی آپ کی بچی اللہ نہ کرے بار بار کیا ایسا نہ وہ بچیوں کو اس سے ترغیب مل رہی ہو کہ مفتی صاحب نے کہا چلو ہم بھی نکلیں پھر پھیکھنا اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے لیکن وہ شادی کرتی ہے جا کے زنا نہیں کر رہی تو آپ یہ سمجھو کہ ہیروینچیوں کے محلے میں آپ کی بچی رہتی ہے اور صرف سٹا لگا کے واپس آ جاتی ہے شکر کرو اس کو گلے لگاؤ بیٹا تو نے نکاح کیا ہے اور اس کو آپ کو جو عزت کا جنازہ نکلے گا اس کا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ کوٹ میریج اس نے کر لی ہے آپ اس کو بلاؤ بولو بھائی ابھی یہ بات پھیلی نہیں ہے لڑکے کو بلاؤ ہم پبلک کو جمع کر کے دوبارہ نکاح پڑھا دیتے ہیں لوگوں کو کیا ضرورت لوگوں کی زبانے بند کرنے کے لیے پبلک کے سامنے ایک فیک نکاح دوبارہ کر لو تو کیا جا رہا ہے ہم نے تو کرائے ہیں اس طرح نکاح بھگایا نہیں ہے لڑکیوں کا گھروں سے لیکن جو بھاگ گئیں باپ آیا بھائی جزت کا جنازہ نکل گیا لڑکی نے کوٹ میریج کر لی ہے میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں لڑکا لڑکی کو بلاؤ دھوم دھام سے ایک اور نکاح کر دو دنیا کے سامنے تمیز سے رخصت کر دو جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا غلطی ہو گئی اب دوبارہ کر دو ففٹی ففٹی میں یہ ہوا تھا نا ففٹی ففٹی میں یہ ہوا تھا کہ وہ خاتون اپنی بچی کو روتے وے رخصت کر رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے کیمرہ آن کرنا بھول گیا وہ بندہ وہ بندہ کیمرہ آن کرنا وہ کیمرہ بھول گیا تھا کمبخت سارا میرا بیڑا گھرک کر تھی اتنی مشکل سے روئی تھی تو اب کیا ہے بھائی دوبارہ سے اس میں یہی دکھایا تھا کہ چلو دوبارہ سے ایک دفعہ رونے کی ایکٹنگ کی ہے یہ دوبارہ کر لو بٹن دوبارہ دبا دیتے ہیں دوبارہ سے رخصت ہو جاؤ اب ہم اچھی طرح دیکھ لیں گے آن ہے یا نہیں ہے تو ایک دفعہ آپ کی غلطی آپ نے بچی کی مرضی کا خیال نہیں کیا بتایا ماں کو بھی بھائی کو بھی امی کو بھی پرچے لکھ لکھ کے تقیئے کی نیچے رکھے اس نے آپ کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی اب جب وہ بھاگی ہے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے کوٹ میریج کر لی یا چھپ کے کہیں نکاح کر لیا جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے اس کا مطلب کیمرہ بند تھا دوبارہ ریورس کرو یہ بھول ہے بیٹا واپس آؤ تمیز سے رخصت کریں گے ہم تمہیں ٹھیک ہے نا واپس آجاؤ کسی کو بتانے کی ضرورت مجھے یہ طریقہ بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کو بتا دو تمیز سے تو اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ ساری زندگی کے لیے اس کا بائیکارڈ کریں گے بات نہیں کرنی اس کو گولی سے اڑا دو تو بھائی آپ ہیروینچیوں کے محلے میں بیٹھے ہوئے ہو اور سگرٹ پینے والے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہو آپ کا یہ فتوہ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں ہے جو سوشل میڈیا نے اپنی تباہیاں کر دی ہیں وہ کر دی ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے گاؤں گاؤں میں گھر گھر میں انڈروائیڈ موبائل پہنچ چکے ہیں میرے سامنے واقعات آ رہے ہیں وہ فلان گاؤں سے نکل کے آشنا کے پاس بھاگ گئی وہ فلان جھوپڑے سے نکل کے ادھر چلی گئی تو یہ چیزیں اب آپ روک نہیں سکتے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس پہ پابندیاں لگاؤ اس کا حل یہ کہ حلال کو معاشرے میں آسان کرو بوفے سسٹم میں بندے کو آپ نے چھوڑ دیا بھوکے کو بوفے سسٹم میں چھوڑ دیا اور اسے بولنا ہے کہ دال کو ہاتھ لگانا ہے بیف کھانے کی مٹن کھانے کی اجازت نہیں ہے اب نہیں چلے گا یہ مارکیٹ میں پہلے زمانے میں غریب آدمی کی دالی تھی بھئی یہی کھایا گا تو اس نے نہ کبھی پیزہ دیکھا نہ کبھی بکرے کی چانپیں دیکھیں اس نے نہ وغانی پلاو دیکھی بھوک لگ رہی ہے یہ مثالیں پیش کرنے بھی بھی مزا آ رہے ہیں نہ اس نے دمبے کی چربی میں پکا ہوا دمبہ دیکھا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ دالی کھانی پڑے گی لیکن جب آپ اس کو ہوتل میں لے گئے اور بوفے سسٹم ہے وہ ہر ڈھککن اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے یار ماش کی دال بھی ہے دال کھانی ہے تو دال کی بھی اس قسم میں پھر ادھر اس نے ڈھککن اٹھا کے دیکھا ادھر سے اس کو حلیم کی خوشبو آئی ادھر ڈھککن اٹھا کے دیکھا جو کابولی پلاو ادھر چپلی کباب ادھر بریانی پھر میرے بھائی وہ نوالے مارے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ لڑکی ہے تو بھی اس کا دل کرے گا میرے تو چانپے کھانے کا دل چاہ رہا ہے پھر آپ اس پہ پابندیا لگاؤ کہ یہ چانپے کیوں کھا رہی ہے تو بھائی اس پہ شکر ادا کرو کہ حلال کا کھا رہی ہے یہ چوری چھپے اس بوفے میں نہیں گزی ہے اس کو بقاعدہ انوائٹ کیا گیا تھا حلال کھا رہی ہے حرام نہیں کھا رہی ہے پیسے جمع کر آئے ہیں ہم نے اس کے پرہیٹ جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ہم نے جمع کر آئے ہیں حلال کھا رہی ہے شکر ادا کرو ہاں جو چوری سے کسی بوفے میں بھس کے دال بھی کھائے گی تو اس کو دال کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی